ہیلو چیلڈرن بیلکم ڈو اصائی ایڈکیشن آج ہم کریں گے آر بی ایسی کی آرٹھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب کا نواز چیپٹر جہسل میل کی راج کماری اس کے ہم کریں گے پریشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلے پریشن ہے سوچیں اور بتائیں تو پہلا اس میں ہے کہ راج کماری کا کیا نام تھا تو راج کماری کا نام تھا رتناوتی جہسل میل کی جو راج کماری تھی اس کا نام تھا رتناوتی پھر ہے درگ کو کلے کو کس کی سینہ نے گھیر رکھا تھا درگ کو علاؤدین کی سینہ نے گھیر رکھا تھا پھر ہے راج کماری کے پتا کا کیا نام تھا تو راج کماری کے پتا کا نام رتنا سہی تھا پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ نم لکھت باقیوں کو اپنی کونپی میں لکھ کر صحیح باق کے پر صحیح اور غلط باق پر غلط کا نشان لگائی ہے تو جو باق کے صحیح ہے اس پر صحیح کا جو غلط ہے اس پر غلط کا نشان لگانا ہے پہلا ہے جیسل میل کے درگا دھی پتی مہاراج رتنا سہی تھے یہ بات صحیح ہے تو صحیح کا نشان لگائیں گے تو بیٹی تم سے مجھے ایسی آشہ تھی ایسی ہی آشہ ہے یہ شبد بجرگ سینک نے کہے تھے تو بیٹی تم سے مجھے ایسی ہی آشہ ہے یہ شبد بجرگ سینک نے کہے تھے تو یہ غلط ہے پھر ہے راج کماری نے جسے مار گرائے بے مرتبیکتی یون تھا یہ صحیح ہے پھر ہے بجرگ کو گدھاری کرنے کے لیے سونے کا پرلوون دیا تھا تو بجرگ کو گدھاری کرنے کے لیے سونے کا پرلوون دیا تھا لالچ دیا تھا یہ بات صحیح ہے تو یہ ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے تو پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے تیسرا صحیح ہے چوتھا بھی صحیح ہے پھر ہے آپ کے اتی لگو اتراتمک پرشن پہلا ہے راج کماری کی تلنا کس سے کی گئی ہے تو راج کماری کی تلنا شکت شالی پرش یودہ ایبم دیوی سے کی گئی ہے پھر ہے ملک کافر کون تھا تو ملک کافر بادشاہ علاؤ دین کی سینہ کا ادھیپتی اتھارت سینہ پتی تھا پھر ہے راج کماری کے سمک ان کے پتا کے سندیش بحق کے روپ میں کون آیا تھا راج کماری کے سامنے ان کے پتا کے سندیش بحق کے روپ میں مطلب سندیش دینے کے لیے کون آیا تھا تو راج کماری کے سمکھ جو سندیش لے کر آیا تھا بہے کپٹی سندیش باہک تھا بہے یون سینہ پتی کا آدمی تھا پھر آپ کے ہیں لگو اتراتمک پریشن پہلا ہے پاٹ میں دشمن کو کن کن اپناموں سے پکارا گیا ہے تو پاٹ میں دشمن کو ان اپناموں سے پکارا گیا ہے تو پاٹ میں دشمن کو کیا کیا کہا گیا ہے دھورت چھلیا پاپشٹ ٹڈڈی دل چوہے ان سب ناموں سے پکارا گیا ہے پھر ہے یونوں کے آکر ملکہ راج کماری دوارہ کیے گئے اپہاس کا اپنے شبدوں میں ورنن کیجئے انصر ہوگا کہ راج کماری اپنی سکھیوں سمیت دلگی کی پراشیر پر چل کر یون سینہ کا اپہاس اڑاتی ہوئی ان پر کیا کرتی ہے باغوں کی برشا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسطری ہوں پرندو اولا نہیں ہوں میں تم پاپیوں کو کچھ نہیں سمجھتی ہوں مجھ میں مردوں جیسا سہس اور حمد ہے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو پھر ہے ملک کافور نے بجرگ سینک کو رشبت کیوں دی تھی تو ملک کافور نے بجرگ سینک کو رشبت اس لیے دی تھی کیونکہ ملک کافور کے لیے کے گپت دوار سے اندر پرویش کرنا چاہتا تھا اس طرح درگ مطلب کے لیے پر اچانک ادھکار کر لینے کی کپٹ چال چال رہا تھا اسی آشے سے اسی وجہ سے اس نے بجرگ راجپور سینک کو رشبت دی تھی تاکہ وہ جو کلا ہے اس میں پرویش کرا دے تو اسی آشے سے اس نے بجرگ راجپور سینک کو رشبت دی تھی کہ بہرات میں درگ کا دوار کھول دے گا تو کیا کرے گا وہ درگ کا دوار کھول دے گا اور جو ملک کافور ہے وہ کلے میں پرویش کر جائے گا اس لئے اس نے اس کو بجرگ سینک تھا اس کو عرشبت دی تھی آپ کہیں دیر گھتراتمک پیشنا پہلا ہے اس میں کہانی کے بھاؤ کو اپنی شبدوں میں لکھی ہے آنسر ہوگا پرستط کہانی میں جیسل میر کی راجکماری رتناوتی کی ویرتا ایوم چطورتا کا ورلن بشیش روپ سے کیا گیا ہے کہ وہ کتنی چطور تھی بھے اپنے پتا کو درگ سے باہر بھیس دیا تاکہ شطروں کا سامنا کیا جا سکے بھے اپنی سکھیوں اور انسینکوں کے ساتھ ترگو میں کھلے میں رات در شطروں کے آخر مل کو جباب بڑی چطرائی سے دیتی ہے بھے مردانی ایوم بیرانگنا کی طرح شطروں کے سینہ پتی کی کپڑ چال کو بھی فل کرتی ہے بھے ملک کافر کو بندی بنا لیتی ہے اور کوٹ نیتی اپنا کر اس سے خادے سامگری بھی منگواتی ہے لمبے سمیہ تک آخر مل کرنے پر بھی شطروں سینہ کھلے میں نہیں گھس پاتی ہے انت میں انہیں ہار ماننی پڑتی ہے اور جیسل میل کی بیجے ہوتی ہے رگلا پرشن ہے کہ راجکماری کے رل کوشل کا اپنے شبدوں میں وغنن کیجئے تو انسر ہوگا کہ راجکماری رتنا وطی نے مردانی پوشاک پہن رکھی تھی مردوں والی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور اس کی جو سہلیاں تھی وہ بھی بہت بھیرانگنا تھی اسی کی طرح ہے مطلب وہ بھی بہت بیر تھی کچھ بشوست راجپود بیر بھی اس کے ساتھ تھے تو کچھ ایسے راجپود بیر بھی تھے جس پر اس کو بہت ادھیک بشوست تھا جو کی اس کے ساتھ تھے تو یون سینہ جب درگ کی دیوار پر چگلنے کا پریاس کرتی تو راجکماری درگ کی برج سے بھاری پتھر کے دھوکے اور گرم تیل ڈالتی تھی یون سینہ جب کھلے کی دیوار پر چگلنے کا پریاس کرتی تھی تو جو راجکماری تھی وہ کیا کرتی تھی مہا سے پتھر پھیکتی تھی اور گرم تیل ڈالتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا شترو سینہ گھائل ہو کے پیچھے ہڑ جاتی تھی یدی کوئی شترو سینک سہاس کر کے پراشیر تک پہنچ جاتے تو راجکماری انہیں تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی بہرات میں سویم کچھ سہلیوں کے ساتھ پراشیر پر بیٹھی رہتی تھی رات میں کوئی شترو دکھائی دیتا تو تیر سے اسے مار گراتی تھی اس نے بڑی چترائی سے یون سینہ پتی کو بندی بنا لیا تھا اور اس سے پہلے اس نے شترووں کے گپتچر کو مار گرائیا تھا اس طرح کا رل کوشل دکھا کر راجکماری نے یون سینہ کو بیوش کر دیا تھا تو پراشیر کس کو کہتے ہیں پراشیر کہتے ہیں اونچی دیوار جو کی کلے کی رکشہ کے لیے اس کے چاروں طرف بنائی جاتی ہے تو وہ اس پر بیٹھ جاتی تھی دیکھتی رہتی تھی کہ کون شترو آ رہا ہے کوئی شترو کا چلنے کا پریاس کرتا تھا دیوار پر تو وہ کیا کرتی تھی کلے کی دیوار پر کوئی بھی شترو چلنے کا پریاس کرتا تھا تو وہ اوپر سے گرم تیر ڈال دیتی تھی اس کے اوپر تو کوئی بھی سہاس نہیں کر پاتا تھا کوئی سہاس کر کے آ بھی جاتا تھا اوپر تو وہ اس کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی تو ہم نے کیے دیکھ اترات مرد پریشنوں تک اس سے آگے کہ ہم کروائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تو آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا پلکل مت بھولا کریے تینکیو